اسلام علیکم ہم نے صورت اللہ سٹارٹ کی ہوئی ہے آج ہم اس کا اگلا حصہ لین کرنا سٹارٹ کرتے ہیں دان کے اوپر شاہدت ہے شاہد والا حرف غریب کے ساتھ پڑھائی رہتا ہے یعنی مضبوطی کے ساتھ اور شاہد والا حرف دو دفع پڑھائی رہتا ہے جوڑ تو وَسْخَدَّقَ بِلْغُسْنَا قَوَف حروف کلکلہ میں سے ہے اور موٹے حروف میں سے ہے حروف مستعالیہ میں سے ہے جب ہم نے قَوَف پڑھنا ہے ہماری زبان کا آخری حصہ جو ہے وہ اوپر والے تعلق کا شارہ لگی ہے وَسْخَدَّقَ وَسْخَدَّقَ بِلْغُسْنَا وَسْخَدَّقَ بِلْغُسْنَا فَسْخَدَّقَ بِلْغُسْنَا وَسْخَدَّقَ بِلْغُسْنَا روا کے اوپر زبر ہے اس لئے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے دِلْغُسْخَدَّقَ وَا یا لکھنے میں آئے گی پڑھنے میں نہیں آئے گی نیم شددہ دا نیم شددہ پہ ہم بنا کریں گے وَأَمَّا نون ساکھن اور تنوین کے بعد ہر افعہ آجائے تو نون کو ہم نیم میں بدل جاتے ہیں وَأَمَّا مَمَّ بَا خِلَ وَسْتَغُنَا وَكَذَّبَ بِلْغُسْنَا لَا نرم حروف میں سے ہے اس کو وَكَذَّبَا نہیں پڑھنا وَكَذَّبَ بِلْغُسْنَا فَاسَانُو يَسِّرُهُ لِلْغُسْوَا وَمَا مِمْ کے ساتھ عریف ہے زبر سے عریف سے پہلے زبر ہو تو عریف مدہ ہوتا ہے عریف مدہ کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ ہاں کے اوپر اٹھا پیش پیار مات بھی ایسی ہے ہم اس کو لمبا کریں گے مَالُهُ اِذَا تَغَدَّا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَغَدَّا مُمْ شَدَّدَا یہاں ہم گنا کریں گے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَا یہاں تک آپ میں اچھتنا لن کرنا ہے عدا حافظ تجمید کے ساتھ لن کرنا ہے مجھے ویڈیو سینڈ کرنی ہے